بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید زیادہ بشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز جینٹ یوٹیوب چینل میرے عزیزو ہر نئے سال کے موقع پر علم نجوم کے ماہرین مختلف پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ آنے والا سال دنیا پہ کیا اثرات مرتب کرے گا مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیشگوئیوں کے بارے میں بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں ایک ایسے شخص کا نام آتا ہے جس کی پیشگوئیوں پہ مغرب کے لوگ آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ معروف حکمتدان نوسترڈیمس ہے جس کا پورا نام مائیکل ڈی نوسترڈیمس تھا فرانس سے تعلق رکھنے والے معروف حکمتدان نوسترڈیمس نے سال 2019 کے لیے کچھ ایسی پوری سرار پیشگوئیاں کی ہیں جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتی ہیں انہی پیشگوئیوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور ان پیشگوئیوں کی پوری سرار حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز جنٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں میرے عزیزو پندروہی صدی میں نوسترڈیمس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب لیس پروفیٹیز میں نو سو چوبیس اشار کی شکل میں ایک ہزار کے قریب پیشگوئیاں کی تھی مائیکل ڈیو نوسترڈیمس کا تعلق ایک قدیم یورپی یہودی خاندان سے تھا نوسترڈیمس چودہ دسمبر پندرہ سو تین فرانس میں پیدا ہوا اس کا دادہ ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام بیرد ڈیو نوسترڈیمس تھا مائیکل ڈیو نوسترڈیمس کے باپ کا نام جیک نوسترڈیمس تھا جس نے ایک امیر عیسائی عورت سے دوسری شادی کر کے کیتھولک عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اس وقت مائیکل ڈیو نوسترڈیمس کی عمر صرف نو سال تھی مائیکل ڈیو نوسترڈیمس کے ماننے والوں کے نزدیک وہ سچی پیشگوئیاں کرتا تھا نوسترڈیمس نے پندرہ سدی میں کنگ ہینری کی موت ورلڈ وار ٹو، نائن الیون، پینٹاگون حملے اور بیسویں صدی کے سائنسی انقلاب کے بارے میں پیشگوئیاں کی تھی جو کہ ست ثابت ہوئی اسی طرح نوسترڈیمس کی کتاب لیس پروفیٹیز میں سال دوزار انیس کے لیے بھی متعدد پوری سرار پیشگوئیاں کی گئی ہیں دہ میرر کی ریپورٹ کے مطابق سال دوزار انیس کے بارے میں نوسترڈیمس کی سب سے بڑی اور اہم پیشگوئی یہ ہے کہ اس سال تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی یعنی ورلڈ وار ٹری کا آغاز ہوگا جو کہ تیس سال تک جاری رہے گی اس جنگ میں اس قدر تباہی ہوگی کہ آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے گی دو عظیم طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی جس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہو جائیں گے سال دوزار انیس کے بارے میں دوسری اہم پیشگوئی کرتے ہوئے نوسترڈیمس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس سال پورے یورپ میں شدید سلاب آئیں گے پورا یورپ پانی میں ڈھوپ جائے گا اور یورپ کے باشندے پانی میں ڈھوپ کر اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے اس کے برعکس امریکہ اور کینیڈا کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ ان دو ملکوں میں تباہ کن زلزلہ آئے گا جس کی شدت پوری دنیا میں محسوس کی جائے گی اور اس زلزلے کے نتیجے میں امریکہ اور کینیڈا بڑی تباہی سے دو چار ہوں گے اس کے علاوہ نوسترڈیمس نے مشرق وسطہ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سال 2019 میں مشرق وسطہ کے کئی ممالک میں دہشتگردی کا اروج ہوگا میرے عزیزو دا میرر کی ریپورٹ کے مطابق جہاں سال 2019 تباہی کا سال ہوگا وہیں نوسترڈیمس کے سال 2019 کے بارے میں کچھ اچھی پیشگوئیاں بھی بیان کی گئی ہیں نوسترڈیمس کی یہ پیشگوئی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے نوسترڈیمس کی کتاب لیس پروپیٹیز میں لکھا ہے کہ سال 2019 میں سائنسدان ایسی میڈی سے نجات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جن کی بدولت انسان کی عوست عمر دو سو سال سے زیادہ ہو جائے گی اور انسانی صحت میں ناقابل یقین حد تک اضافہ اور بہتری لانے والی دعا دریافت کر لی جائے گی میرے عزیزو یہ وہ چند پیشگوئی ہیں جو سال 2019 کے بارے میں نوسترڈیمس سے منصوب کی جاتی ہیں اب ذرا ان پیشگوئیوں کی حقیقت جان لیتے ہیں نوسترڈیمس کی تمام پیشگوئیاں اشعار کی شکل میں ایک کتاب جس کا نام لیس پروپیٹیز ہے میں لکھی گئی ہیں اس کتاب کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب نوسترڈیمس کی موت کے بعد سن پندرہ سو پچبن میں شائع ہوئی اور اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ کتاب سچ میں نوسترڈیمس نہیں لکھی ہے اب فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا سچ میں یہ کتاب اور یہ پیشگوئیاں نوسترڈیمس نہیں کی ہیں یا پھر یہ عالم یہود کا تیار کردہ منصوب ہے جسے پورا کرنے کے لیے ہارپ پروجیکٹ اور جنیٹک انجینرنگ جیسے ٹکنالوجیز تیار کی جا رہی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر پیشگوئیاں وہی ہیں جو سال 2018 کے لیے بھی کی گئی تھی مطلب جو تکہ لگ گیا سو لگ گیا جو نہ لگا وہ اگلے سال سے ہی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں ان پیشگوئیوں کے بارے میں تو جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کرنے تاکہ ایکسپوز ویڈیو کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا فی امان اللہ